اسلام علیکم کے ٹوڑی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں عباس ممتاز وزت آتے ہیں ہیڈ لائنس پر بخور دھوشے علاقے دی آر سسائٹی اور دوشن ایک پاس پیرا دی میں تین ڈاکو ڈاکو عوام کے حضر گئے ڈاکو کی فائل سے بچہ ڈخمی شہلوں نے بس تری تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ڈاکو کو ڈخمی حالت میں ریجرز اور پولس کے حوالے کر دیا لیاری شاہ بیگنین میں پائلنگ ایک شک جان کی بازی ہار گیا ادھر بھیس کارونی کے قریب پیلر نے موٹر سائیکن کو چکر مار دی حادثے کے لیتیجے میں دو افراد جامحل ایک ڈخمی ہو گیا جامحل ملے والوں اور ڈخمیوں کو اسپتان منطقے پر دیا گیا سلطانی کارون نے سی چی دی کی کارروائی دو ساگیت پیرد کی رفتار اسے ہاں برامر ایچار سی چی دی کے مطابق ملزیمان ساگیت کے لیگ کی بارداتوں نے ملویس ہے دوسری جانب سپرمال کی پولس نے چھاپا مار کر پین مطلوبہ ملزیمان کو دھر دیا مزیر ایالہ سنگ کی دیرستدار افرامی ادارہ برائے امراج افرام کی کارکردگی سے مطابق اصلاح شرطان کو اسپتان میں جاری کامیراتی کاموں پر بلٹنگ دی گئے بائے ملزیمان کی کاری آسامیوں پر گھردیوں کے لیے سمری تیار کرنے کی جائے سیکیورٹی نقایر صوبائی حکومت نے سر اسمدی کے افراد کی میڈیا گویش پر پاوندی آئے کر دی صرف ریپورٹر بھی امارت میں داخل ہو سکیں گے اسپیکر آمد سراج دورانی کہتے ہیں کیاپرے کے ذریعے دہشتگردی کی اطلاعات ہیں کہ فاضیتی اطلاعات ہوتے ہی پاوندی ختم کر رہی جائے گی سر اسیمبلی کے اجلاس کی میڈیا کبرش پر پاوندی اپوزیشن کی صوبائی حکومت پر شدید تنقید تحریک احساب کے رہنمہ خورم شیر زمان کہتے ہیں احوال میں کیمرو پر پاوندی سے آزادی سرگ کی جا رہی ہے فیصلہ واپس کیا جاتا ہے منتخب نمائلتوں کو اختیارات نہ دے کر جمہوریت کی نفی کی جا رہی ہے پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صوبائی فنانس کمیشن بننے تک شفاف طریقے سے ترقیاتی کام ممکن نہیں حکومت کے تمام منصوبے کاغذی کارروائی تک محدود ہیں پارٹی کے تنظیم نوکی عمل میں تیزی لائے جائے بلاول بھٹو کی زیر صدار پیپلز پارٹی سین کورڈینیشن کمیٹی کا اجلاس جیمین پی پی کی رہنماؤں کو نوجوانوں، طلباء، خواتین اور نیبر ونکس کے لیے لی الہدہ میٹنگز کرنے کی ہدایے سائی سرکار کو بے گھروں پر ترسا گیا ملیڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی نے سنگل اور ون یونٹ بنگلے کی پراہمی کے لیے تیاریاں مکمل کرنی وزیرے بردیار جام کانچوروں کہتے ہیں عوام پور سستے اور میاری مکانات کی پراہمی کے لیے پہنچا ہیں دردتی آتی اس کی موقع قائم تجامزات کا جلد خاتمہ کی اجائے گا اور کمیشنر کراچی کی پرائیس چیکنگ ٹیموں کی ناجائز منافع پوروں کے خلاف کر روائیہ جاری کمیشنر کراچی کے مطابق دو روز میں دو سو چالیس ناجائز منافع پوروں کے خلاف ایکشن دیا دیا ان سے تین لاکھ مکانوے ہزار چھہ سو روپے جنبانہ وصول کیا دیا ساتھ کو جیر بھی بھیجے ہیڈلائنز آپ پہ جانیں وزید خبروں سے باخوبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کے پڑی دنیوز